اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا بزیتا سلا تو اے کائنات کی محبت اور پیار میں آنے والوں ذکر صحابہ کو سننے والوں صحابہ کی محبت اور صحابہ کا پیار جس کے دل میں ہوتا ہے وہ انسان تکمیل ایمان کی بہاروں کو لے لیا کرتا ہے کاملے موگی کی عظمتوں لینے والے حالات کو حاصل کر لیا کرتا ہے ابو پکر کی شان کو گھٹانے کی کچھ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ایک واقعہ سننے لیجئے ایک مرتبہ کا ماجرہ ہے کہ پیارے ابو پکر صدیق کا اور پیارے علی شیر خدا مشروع کشا کا آمنہ سامنا ہوتا ہے دو در ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں تو پیارے ابو پکر صدیق سے پیارے علی نے کہا اے پیارے ابو پکر صدیق آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو علی شیر خدا مشروع کشا کے پوچھنے پر ابو پکر صدیق یہ کہتے ہیں میرے آقا دوڑوں عالم کے داتا نے انشاء پر آیا ہے سنو جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی جنت کی ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جا سکتا ہے تو یہ سوچ کر کے میں مسکرہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے آپ کی عظمت کیسی بڑھائی ہے کہ ہر جنتی کا ٹکٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کو آپ جنتی ہونے کی سرد دیں گے ٹکٹ دیں گے تو پیارے علی یہ کہتے ہیں یہ میرے آقا نے بیان تو فرمایا ہے لیکن اے پیارے ابو پکر نبی دو جہاں نے انیسے بے قسانے چارے سازے دردمنہ نے مجھ سے یہ انشاء فرمایا ہے اے علی وہی کو جنت کی ٹکٹ دے گا جس کے سینے میں میرے ابو پکر کی محبت موجود ہوگی میرے ابو پکر کا پیار موجود ہوگا پتائیے کہنا نبی دو جہاں میں لاز دے رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں اگر جنت میں آنے کی جمنہ ہے تو ابو پکر سے بھی پیار رکھنا عمر سے بھی پیار رکھنا عثمان سے بھی پیار رکھنا میرے علی سے بھی پیار رکھنا میرے تمام صحابہ سے پیار رکھنا اسی وجہ سے اہلے سنت کے لوگ کہتے ہیں جن کو اہلے پہ اور صحابہ سے پیار رہے حقیقت میں وہی جنت کا حق دار ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے اصالت علماء اہلے سنت حکر صحابہ اکرام حضور سرورِ کائنات فخرِ موجودات کے بعد میں جو کام دینِ مصطفیٰ کا پیارے ابو پکر صدیق نے کیا ہے کسی صحابہ کے حصے میں نہیں آیا اللہ نے کچھ خصوصیتیں آپ کو ایسی نصیب فرمائی ہیں جو کسی صحابہ کے حصے میں نہیں ہے جیسے کی آپ کی چار نسلیں تسلسل کے ساتھ حضور سیدِ ابرار کی صحابیہ سے مشرق ہیں یعنی کہ آپ کے والدِ محترم حضرتِ عثمان ابو قحاقہ یہ خود حضور سیدِ ابرار کے صحابی حضرتِ سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا کے صحابی اور حضرتِ ابو پکر کے شہدادِ حضرتِ عبد الرحمن یہ خود ہمارے آقا کے صحابی اور حضرتِ عبد الرحمن کے بیٹے حضرتِ محمد عطیق یہ خود میرے آقا کے صحابی یہ شرف کسی کو نہیں حاصل ہوا ہے حضرتِ آدم سے لے کر آج تک سارے نبیوں کی امتوں کے دوروں پر دیکھ لو تمام صحابیوں تمام نبیوں کی امتیوں کے صحابیوں کے دور پر دیکھ لو لیکن کسی بھی صحابی کے حصے میں شرف نہیں حاصل ہوا ہے یہ شرف اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو اس ذات کا نام حضرتِ سیدنا ابو پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ برو ہے ہمارے اور آپ کے آقا کے ہر آداؤں سے آپ کو اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا کہ جو جو آدائیں سرکار کرتے تھے ان ساری آداؤں کو آپ اپنانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے اور سرکار سے محبت تو اتنی تھی کہ رات میں جب اپنے گھجرے میں جاتے تو سب سے آخر اپنے گھر جاتے اور صبح سب سے پہلے اٹھ کر کے نبی پاک کے ہجرِ مقدس کے درمازے کے سامنے تشریف لاتے اور چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کر کے آقا کی آمد کا انتظار کرتے جب میرے آقا درمازہ کو کھولتے تو درمازہ کھلنے کے بان میں جو سرکار یہ پوچھتے ہیں اے ابو بکر گھر گئے نہیں ابو بکر بستر پر سوئے نہیں ابو بکر نیل آئی نہیں تو پیارے ابو بکر کہتے ہیں آقا بستر پر مزا نہیں آتا ہے جو مزا آپ کے دیدار میں آتا ہے ایک تنورانی چہرہ میں دیکھ لیتا ہو دل میں سرور آتا ہے چہرے پر نور آتا ہے سینے میں آپ کا جلوہ آ جاتا ہے یہ نبی ایک آپ کے پیارے صحابی ہیں اپنی پیاری شہدادی ام المومنین حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا اے بیٹی آئیشہ جس کو معلوم ہے کہ میرے آقا دونوں عالم کے ناتا کے حیاتِ ظاہری کی عمر کتنی تھی عرض کرتی ہیں آقا مجھے معلوم ہے ہاں اببہ حضور مجھے معلوم ہے ہاں میرے پیارے رہگورو رحمہ امیر المومین مجھے معلوم ہے ہاں بتاؤ آئیشہ کورٹسی عمر کے سال ہے تو آپ نے کہا ظاہری عمر کے سال نبی دو جہاں کے وسال کا ترسک سالہ ہے تو پیارے ابوب بکر کہتے ہیں ہاں ہاں میں بھی جانتا ہوں لیکن میری پیاری بیٹی میری تمنہ یہ ہے کہ جو عمرِ تبعید اللہ نے اپنے حبیب کو نصیب فرمایا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میری عمر بھی ترسک سال کی جب ہو جائے تو اسی حال میں میری موت ہو تاکہ یہ ادا ادائے مصطفیٰ میری صندگی میں آگئے چنانکہ ترسک سال کی جب عمر ہوتی ہے آپ کا وسال ہوتا ہے وسال سے پہلے آپ نے صحابہ کو بنایا اور بلانے کے بعد میں خصوصیت کے سال پیارے ابوب بکر کی جانب اپنے چہرے کو کیا اور کہا اے ابوب بکر صدی آپ دامادے پیمبر ہیں آپ صحیح نا فاطمہ زہرہ کے نام عمر شوہر ہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والدے مہترم ہیں دیکھئے میری خواہش یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میں مجھ کو تخنا کر کے میرے چنازے کو تیجار کر کے حضور کے روز مقدس کے سامنے رکھ دینا اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں کہنا آقا یا آپ کا غلام ابوب بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں اس کو دفن کیا جائے اگر حجر مقدس کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سرکار کے پہلو میں حضور سیدہ ابرار کی قدموں کی جاری مجھ کو دفن کر دینا اگر دروازہ نہ کھلے تو عام مسلمانوں کے قبیستان میں مجھ کو دفن کر دینا چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے ویسار کے بار میں آپ کو نہلا کر تخنا کر اور مکمل طور پر تیار کر کے سرکار کے روزے کے سامنے رکھا گیا درود پانک پڑھا گیا سلام پیش دیا گیا آخر میں علی شہر خدا مشکل پشاں کہتے ہیں آقا یا آپ کا یار آپ کا یہ غلام آپ کا یہ شہدائی آپ کا یہ فدائی ابو بکر جو بسار کر چکا ہے آپ کے حجرے میں تمنا ہے اس کی دفن ہونے کی تو حجرے پاک کا دروازہ خود بخود کھلنا کا ہے اور آباد آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لیا ہو کیونکہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو چکا ہے یہ پیارے ابو بکر ہیں کہ نبی پاک کے پہلوں میں دفعہ ہوتے ہیں